بسم اللہ الرحمنہ یہ چکی مانش ہوگی ہے بسم اللہ الرحمنہ تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سبابٹا کے بغیر چلنے والی آٹھا چکی زبردست ہو گیا تفلی زیادہ ہوگی اس پر براسے جائے گی مطلب جیسے جیسے سورج بھی تفیر سید ہوگی تفیر سید ہوگی یہ بھی تیز ہوگا یہ بھی تیز ہوگا ابھی آپ نے کم کر دیا ابھی یہ کام ہے تقریبا رزانہ الحمدللہ بیس مان آرہا ہے چکی کی امبیسٹی ہے وہ دس سے بارہ مان ہے دس سے بارہ مان ہے ابھی یہ میں لڑکے کو لایا تھا اس نے تقریبا یہ سیٹنگ کر دیا اس کو دو ہزار رویہ دیا تھا اس کو دو ہزار رویہ آپ نے دیا تھا اسلام علیکم درستو میرا نام ہے اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ ورس یوٹیوب چینل تو آج ہم موجود ہیں آٹھا چکی کے اوپر یہاں بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ چکی سولر کی کیسے لگتی ہے کتنے کی لگتی ہے کیا ریٹ ہیں کیسے چلاتے ہیں سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گا تو ہمارے ساتھ موجود ہے غلام ابباس صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے والیکم السلام اور مجھے بتائیے گا آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے جیسا کہ آپ کو بتائے آپ نے سولر پر چکی لگائی ہوئی ہے تو کیا سینہ پھر کیا حالات و واقعات ہیں اللہ حمدللہ کام اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ہے یہ میرا پروگرام تقریباً تین سال پہلے کا تھا مطلب تین سال ہو گیا پہلے کا الادہ تھا لیکن پیسا کی قلت کے وجہ سے یہ کام مکملی ہو سکا ٹھیک ہے ابھی تقریباً ایک ماہ ہوا میں نے یہ کام شروع کیا زبردست اللہ حمدللہ اللہ کا شکر ہے کام بہت بہترین ہے صحیح ہے تو غلام عباس بھائی مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین آپ چلاتے کیسے ہیں جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں باہر دوبی جو ہے وہ پوری زورو شورو پہ ہے تو مجھے بتائیے گا سب سے پہلے جب کوئی بندہ دیکھ جاتا ہے کنک تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی یہ کنڈا لگا ہوا ہے دکھائیں ذرا کون سا کنڈا ہے یہ کنڈا ہے یہ ٹھیک ہے اس پہ سب سے پہلے نابطور اس کا پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کتنے کلو ہے یہ کمانا ہے کتنے ہیں اس کا وزن لکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے کاپی ہے یہاں پر پڑی ہوئی تھی یہ ٹھیک ہے اس پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ کس کا نام ہے اس کا کتنے دانے ہے کتنی گدم آئی ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ آپ یہاں پر اگلتے ہیں میرے گیال سے یہاں پر سارے کے تھوڑے تھوڑے یہاں پر بڑی ہوئی ہے اور یہ تھوڑا آٹا پڑا ہے زبردست تو غلام عباس بھائی پھر اس کا آپ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں پھر اس کو اس چکی میں ڈالتے ہیں صحیح ہے مطلب اس کے اندر ابھی آپ نے ڈال دیا ہوا ہے یہ اس کے اندر ابھی دانے لالے ہیں صحیح ہے یہ ابھی سورج نکلا ہے ابھی ہم اس کو شروع کریں گے ٹھیک ہے تو چلانے سے پہلے کوئی احتیاط ہوتی ہے کوئی آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہو جیسے سورج نہیں نکلا ہوا تو وہ کیسے بتا چلتا ہے کہ مشین کو چلانا ہے مجھے یا نہیں چلانا یہ سورج نہیں بتانا ہے صاحب کچھ سورج نہیں بتانا ہے اگر سورج خوب ہے تو آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ سورج نکلا ہوگا ہے مشین کیا بتاتے لکھے ہیں یہ انوائٹر ہے انوائٹر ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ووٹ ہے اگر سورج نہیں ہے بادل ہوئے یہ ووٹ کم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے ابھی پچاس ووٹ آ رہے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں پچاس ووٹ ہے بردست ہو گیا تو پھر بسم اللہ کریں یہ آف ہے یہ آن ہے ٹھیک ہے صاحب یہ بریکر ہے یہ بریکر سیفٹی کے لئے ہے نہیں نہیں یہ باندھ کرنا ہے ساو سے پہلے یہاں سے آن کریں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آن کریں گے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ اس طرف دیکھیں بسم اللہ اللہ یہ چکیمائی شروع ہو گیا بسم اللہ تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز شروع ہو گیا آپ گلا منظور کریں گے اب یہ اس کے دارے نکر ہیں ٹھیک ہے ابھی لوڈ پورا نہیں ہوا ابھی یہ کام ہے بہت زیادہ جیسے سورج کی تفیر زیادہ ہوگی اس کو بڑاتے جائیں گے مطلب جیسے جیسے سورج کی تفیر ستیز ہوگی یہ بھی تیز ہوگا ابھی آپ نے کم کر دیا ابھی یہ کام ہے صحیح ہے ابھی نو بجے بارہ بجے یہ خوب چلے گی زبردست ہو گیا تو مجھے آ کے باہر بتائیے کہ یہ سسٹم کتنے کا لگتا ہے کیا سینے سب سے تو غلام عباس بھائی جیسا ہے کہ ہم نے نیچے دیکھا ہے چکی چل رہی ہے زورو شروع سے ٹھیک ہے تو بارہ بجے اس کی جو فائنل آٹپوٹ ہے مطلب جو مجھے دا سب بھائی یہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے دو بجے تک اس کا فائنل ریزل بہت اچھا ہے تین چار گینٹے تو یہ جو آپ نے آٹھا چکی لگوائی ہے اس میں کتنی بجت ہو جاتی ہے مطلب کہ آپ اگر من کے حساب سے لگائیں تو کیا سین ہوتا ہے ابھی من کے حساب سے میں نے دو کلو کار لگائی ہے دو کلو کارڈ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو آپ ایزی طرح کیسے سمجھائیں گے نہیں پتا تک میں سب کو ہے جو وارٹا ہے نا وہ بہت مہنگا ہے واقعی میں وہ چار پانچ کلو کارڈ لے رہے ہیں ہم لیکن میرا کام بھی شروع ہے میں نے دو کلو کارڈ رکھی ہے دو کلو کارڈ رکھی ہے اور کتنے پیسے لیتے ہیں آپ پیسے نہیں ساتھ میں کچھ بھی بس دو کلو کارڈ رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہو گیا یہ تقریباً تین پہ چکی کھا جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک کلو ایک پہ یہ مجھے بات جاتا ہے ایلی کا آپ کی کتنی انکم ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً دو ازار اٹھارہ سے دو ازار اٹھارہ سے اتنی ہو رہی ہے صحیح ہے تو مجھے بتائیے گا سسٹم چھوٹا ہے آپ کا ابھی یہ میں اٹھارہ پلیٹے لگائی ہے اٹھارہ پلیٹے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انہوں نے یہ پلیٹس لگائی ہوئی ہے تو غلام عباس بھائی مجھے یہ بتائیے گا یہ جو آپ کی چکی ہے جو ہم نے دیکھی بھی ہے چلا کے آپ نے دکھائی ہے یہ کتنے وارڈ کی ہے کتنے ہوس پاور کی ہے اور چکی نمبر کی ہے یہ ذرا آپ نے ویورس کو ٹھیک ہے چھوٹی ہے سینتی پچاس اس کا نمبر ہے سینتی پچاس نمبر ہے اس کا اور موٹر دس کی ہے موٹر جو ہے وہ دس کی آپ نے لگائی ہوئی ہے صفائی کرنے والا چھاننا میں نے سات میں لگایا ہے سات میں چھاننا بھی لگائی ہوئے مطلب وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں صفائی بھی لگائی ہے وہ سات میں جو پہلے چال رہا تھا نا جی جی وہ چھاننا صفائی کرنے والا صحیح ہے اس کی آدھا کلو علیدہ ایکار اس کی علیدہ کیلو لیتے ہیں آپ زبردست ہو اس پر موٹر دو ہاؤس پاور کی لگائی ہے دو ہاؤس پاور کی وہ سورج ہو جانا ہوں وہ چال پڑتی ہے اس پر لوڑ نہیں ہوتا صحیح ہے تو یہ غلام آباس بھئی آپ نے سولر لگوایا کس سے ہے یہ میں نے خود تقریبے لگایا مطلب اپنے آپ پریٹیں خود لے کے آیا ہوں کسی دوست کو ساتھ لے کے چکی بھی کسی کے ریفرنس لئی ہے کسی کے ریفرنس سے لئی ہوئی ہے کسی کے ریفرنس سے لئی ہوئی ہے تو دو ہزار رپیہ دے کے آپ نے سولر سسٹم تو لگوایا لیا ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے گا یہ جتنی آپ نے پلیئرز لگائی ہیں جتنا آپ نے انورٹر لگایا ہے ساتھ میں وائرز بھی لگی ہوں گی تو ٹوٹل کل خرچہ ملا کے کتنا عادت ہے ٹھارہ لاکھ کے قریب آیا ہے مطلب اٹھارہ لاکھ رپیہ بندے کے پاس ہو تو وہ آٹھا چکی لگا کے کال میں جنیٹر لے کے آیا ہوں اب یہ شاکوڑ ہے لگا ہوتا ہے نا ٹوبلوں پہ وہ پچی آس پاور کا چیف کا لے کے آیا ہوں صحیح ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار کا آیا ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار پہ بیلٹ وغیرہ ڈالکے پولی وغیرہ ڈالکے دو لاکھ میں پار جانا مجھے کر رہا ہے وہ اس لئے لگوایا اگر سورج نہ ہو بادل وغیرہ ہوں بار چوہ سردیوں میں دکت آئے گی سردیوں میں آئے گی آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے وابٹا کے ساتھ نہیں لگوایا ہے یہ یہ زبردست ہو گیا اور جب دوب نہیں ہوتی تو اس کے لئے آپ جنریٹر یوز کریں گے جنریٹر یوز کریں گے تو وہ مہنگا نہیں پڑے گا آپ کو مہنگا پڑے گا دیکھیں یہ کاروبار ہے کبھی فائدہ کبھی برابر کبھی تھوڑا نقصان ہی مطلب اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا اس چیز کو نہیں دیکھا جائے تقریبا رضانہ الحمدللہ رب بیس مان آ رہا ہے چکی کی انبیسٹی ہے وہ دس سے بارہ مانا ہے ابھی ٹھیک ہو کیونکہ گرمی کام ہو گئی ہے نا پہلے سے اگر اسی سسٹم کو اگر تھوڑا بڑا آدھی آ جائے مطلب یہاں پہ اگر ڈبل پلیٹیں لگا دیں یہ تقریبا جو ہے نا تقریبا اٹھالیس آر کی پڑی ہے اٹھالیس ہزار روپے کی ایک پلیٹ ہے ایک پلیٹ ہے اگر یہ ٹھارا ٹھارا پلیٹیں ہو رہا ہونا ہمم زبردست چکی جاتی ہے پہ صحیح ہے تو آپ نے یہ لگوایا کس کمپنی کا ہوا ہے یہ تقریبا کمپنی ہے جی ایم ہے یہ یا جے اے ہے مطلب جے اے یا جے ایم کمپنی ہے یہ کمپنی ہے لہذا کوئی لونگی ہے کوئی جی ایم ہے جن کو ہے کوئی کینیڈین ہے تو کوئی بھی آپ کمپنی لگوا سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے گھر پہ سولر آٹا چکی لگوائی ہے اگر آپ بھی لگوانا چاہ رہے ہیں یا آپ بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کر کے آپ اپنے گھر کا جو سرکیٹ ہے وہ چلانا چاہ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ فور رہی ہوگی تو غلام عباس بھائی سے ملکے بہت ہی اچھا لگا بہت ہی نفیس آدمی ہے اور انہوں نے آپ کو گائیڈ بھی کر دیا کہ کتنے نمبر کی چکی ہے اور موٹر کتنے وارکی ہے کتنا پروفیٹ ہوتا ہے اگر کوئی بھی بندہ لگوانا چاہ رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو مدد ملی ہو تو پلیز کومنٹ سکس میں ضرور بتائیے گا مجھے ازازت دیجئے اللہ حافظ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں